جولائے سیکنڈ ہاف سے سیریز کے پوری اگرست ہم نے ایک رینج میں رہے ہیں نیچے انیس دو سو تین سو اوپر انیس پانسو چھ سو آج ایک انٹرنیشنل بروکریج موگن سینلی کیس بنا رہی ہے کہ بڑی ریلی کی سمبھا ہونا ہے آپ نے کیسے دیکھا سو آپ کو لگتا ہے ایک سمبھا ہونا بات سکتی ہے اگر آپ دیکھیں دو جار چار دو جار نو اس کے پہلے مارکٹ اندر رن اپرود الیکشن ہمیشہ اوپر جاتا ہے دو جار چار میں بھی شاید ایسا ہوا تھا آپ کو لکے دیٹا تو مارکٹ اندر یہی بول رہا ہے کہ جو پہلے ہوا تھا دوبارہ ہونے والا ہے which is that markets will see a run-up in the run-up to the election because election کا template اسم میں ایک پرکار سے is something which markets are very very clear about مگر والاٹیل ضرور رہے گا state elections آنے والا ہیں US economy میں ہم دیکھ رہے ہیں چینجز آ رہے ہیں مگر جو direction رہے گا وہ election کی وجہ سے جہاں ہمیں لگتا تھا market nervous رہے گا مطلب historically ہمیں یہ دیکھنے کو ملائے کہ election کے پہلے market ہمیشہ ہو پر جاتا ہے تو اس بار بھی آپ کو لگلی سمبھونہیں بن سکتی ہے تیکھی breakout ہو گیا ایسا market میں جو risk ہے وہ valuation risk ہے it is not an event risk there is no earnings risk it is a risk of valuations see for example China میں there is a risk of debt the risk of growth India میں نہ growth کا risk ہے نہ valuation کا risk India میں نہ growth کا risk ہے نہ debt کا risk ہے نہ ki balance sheet risk ہے نہ corporate risk ہے نہ سرکار کی balance sheet کا risk ہے تو directionally آپ اوپر جاتے تو risk کیا ہے risk ہے run-up or the valuation risk the valuation risk is very has to be examined very differently rather than macro risk and economic risk جس اوپر جس آپ ترکی بات بول رہے ہیں اور جس run-up کی بات آپ market کے اندر بول رہے ہیں ہم نے ریلوے کاؤنٹرس پر کافی دیکھا ہے اس پر آپ کا stance کیا ہے یا بھی اور چلیں گے دوڑیں گے یا فیر آپ یہ ہو گیا بس ان کا move دیکھیں چلتی کا نام گاڑی ہے ڈیمپی صاحب ریلوے سٹاکس میں وہی ہو رہا ہے کہ چلتی کا نام گاڑی ہے لوگ اس میں بیٹھ چکے ہیں اب کوئی ریل کی جو جرنی ہے وہ نون سٹاپ تو رہتی نہیں ہے مگر کیا بولنا کہ ریل کی جو جرنی ہے وہ اپنے انڈ سٹیشن پر پہنچ چکی ہے یہ بھی بہت جلدی ہوگا میرا یہ ماننا ہے کہ سٹاکس کے اندر اگر آپ دیکھیں جو ڈیلیوری بیسٹ وولیمز ہے وہ کم ہے انسٹیشنل اکٹیویٹی کم ہے ریٹیل اور اچھنے اکٹیویٹی کافی زیادہ ہے تو رن اپ جو ہوا ہے کیا فنڈمنٹلین کمپنیز کے اندر کچھ بدلہ ہے جی نہیں بگر کہ تین سال آنے والے جو ہیں ان کے اندر ریلوے سیکٹر کے اندر کافی چینجز آئیں گے جی ہاں سرکار کا کے پیکس ہے ریو ارینٹیشن ہے سٹیٹیجک ایمپورٹنس ہے تو اس کو لے کر کہ ریلوے کا جو بزنس ہے آنے والے تین سال کے اندر کافی زیادہ ڈیفرنٹ دیکھے گا تو میرا یہ ماننا ہے کہ آنے والے تین سال چار سال میں جو پریورتن ہونے والا ہے سٹاک مارکٹ اس کو تین سال پہلے پرائس ڈسکاونٹ کر چکا ہے دوسرا ان سٹاکس کے اندر اگر آپ ہسٹوریکل پی ملٹپلز دیکھیں ان کو کرنٹ پی ملٹپلز سے دیکھیں تو کافی بڑے چینجز آئے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ان سٹاکس میں اگر آپ ابھی اور خریدتے ہیں تو آپ مومنٹم خرید رہے ہیں نہ کہ آپ کوئی فنڈمنٹل بہت آشواشن خرید رہے ہیں